بھانو پرتاب بھانو پرتاب کی اچھائی دیکھ کر بھانو پرتاب کو اپنے گاؤں کا سرپانچ بنانا چاہتے تھے ایک دن سب گاؤں والے اکھٹا ہو کر بھانو پرتاب کے پاس آتے ہیں تب ایک گاؤں والے نے کہا بھانو پرتاب ہم سب گاؤں والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو اس گاؤں کا سرپانچ بنانا چاہتے ہیں یہ سن کر دوسرے گاؤں والے نے کہا ارے ہاں ہاں اگر آپ جیسا اماندار شخص ہمارے گاؤں کا سرپانچ ہو تو یہ ہمارے لیے سو بھاگے کی بات ہے اور اس سے ہمارا گاؤں بھی خوب ترقی کرے گا یہ سن کر بھانو پرتاب نے کہا ارے بھائیو لیکن میں بھی تو آپ لوگوں کی طرح ایک معمولی کسان ہوں مجھے یہ نیتا گری کہاں سے آتی ہے اور ویسے بھی پرتاب جی ہمارے گاؤں کے سرپانچ ہیں اگر انہیں پتا چلا کہ آپ سب مل کر مجھے اس گاؤں کا سرپانچ بنا رہے ہیں تو انہیں کتنا برا لگے گا ایسا سن کر وہ گاؤں والا ارے بھانو جی نام نالو اس کا ہمارے سامنے اس نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے ہم سب نے مل کر پرتاب کو اس گاؤں کا سرپانچ بنایا تھا اور آج وہ ہماری ہی پاور ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے اسے سرکار کی طرف سے جو بھی ملتا ہے وہ اس گاؤں کے کام کرنے کی بجائے سارے پیسے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم سب کسانوں کی زمین ہم سے چین لے گا اب آپ بھی ہم سے ہماری زمین چھننے سے بچا سکتے ہیں یہ سب سن کر بھانو پرتاب ارے بھائی ٹھیک ہے اگر آپ سب کو میری وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو میں اس گاؤں کا سرپانچ بننے کو تیار ہوں تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی جا کر یہ ساری بات پرتاب کو بتاتا ہے تب پرتاب نے کہا اچھا تو سب گاؤں والے مل کر بھانو پرتاب کو نیا سرپانچ بنا رہے ہیں اس معمولی کسان کی یہ حمد کہ اب وہ اس گاؤں کا سرپانچ بنے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا بھانو پرتاب کو مارنے کے لیے وہ اپنے کچھ گنڈے بھیجتا ہے لیکن گاؤں والے وہاں پولیس کو بلا لیتے ہیں پولیس آ کر پرتاب کے گنڈوں کو پکڑ لیتی ہے اس بات سے پرتاب بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آخر اس بھانو پرتاب کو سرپانچ بننے سے کیسے روکا جائے ایک دن پرتاب کا ایک دوست جو کہ ایک سائنٹس تھا وہ اس سے ملنے کے لیے گاؤں میں آتا ہے وہ پرتاب کو دیکھ کر کہتا ہے ارے بھائی کیا ہوا پرتاب تم مجھے آج کچھ پریشان لگ رہے ہو سب ٹھیک تو ہے نا تب پرتاب نے جواب دیا ارے بھائی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سائنٹسٹ اس گاؤں کے سب لوگ مل کر یہاں ایک کسان کو گاؤں کا سرپانچ بنا رہے ہیں یہ سن کر سائنٹس نے کہا ارے یہ کیا کہہ رہے ہو تم تو مجھے یہاں پر میری لیٹ کے لیے زمین لے کر دینے والے تھے تب پرتاب نے کہا ارے جب میں یہاں کا سرپانچ ہی نہیں رہوں گا تو تمہیں زمین کہاں سے ملے گی اب تم ہی کوئی راستہ نکالو کیونکہ اب یہ سب گاؤں والے میرے ساتھ ساتھ تمہارے بھی دشمن ہیں یہ بات سن کر سائنٹسٹ ہاں کہہ تو تم ٹھیک ہی رہے ہو اب یہ میرے بھی دشمن ہیں لیکن ان لوگوں کو مجھ سے یہ دشمنی بہت ہی مہنگی پڑے گی سائنٹسٹ کی بات سن کر پرتاب ارے لیکن تم تو ٹھہرے ایک پڑھے لکھے آدمی تم ان لوگوں کا کیا کر لوگے پولیس بھی ان کے ساتھ ہے اور ویسے بھی تمہیں کون سا لڑنا آتا ہے تم تو ایک وائٹ کالر شریف آدمی ہو یہ سن کر سائنٹسٹ نے کہا ارے میں لڑوں گا یہ تم سے کس نے کہا بھائی ان لوگوں کے لیے تو میری یہ کار ہی کافی ہے یہ سن کر پرتاب حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو سائنٹسٹ آخر تمہاری یہ کار ان لوگوں کا کیا کر لے گی تب سائنٹسٹ نے جواب دیا ارے یہ کوئی معمولی کار نہیں ہے بلکہ ایک روبوٹ ہے تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے وہ کائر ایک سپر جائن ٹائٹن مانسٹر میں بدل جاتی ہے ٹائٹن مانسٹر کو دیکھ کر تو پرتاب بھی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ارے واہ سائنٹسٹ واہ تمہارا یہ کار روبوٹ تو کمال کا ہے اب وہ معمولی انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے تب سائنٹسٹ نے اپنے روبوٹ سے کہا سنو روبوٹ تم جا کر ان گاؤں والوں کو پریشان کرو سب لوگوں کو تم سے ڈرنا چاہیے ہر طرف تباہی مچا دو اور اس گاؤں کو کھالی کرواؤ اس بات کی خبر بھانو پرتاب کو مل چکی تھی اور وہ سب گاؤں والوں سے کہتا ہے دیکھئے میں نے آپ سب سے کہا تھا وہ پرتاب چپ نہیں بیٹھے گا اب وہ ہمیں ہرانے کے لئے ایک روبوٹ لے کر آیا ہے جو بہت زیادہ شکتی شالی ہے آپ سب لوگ کسی سرکشے جگہ پر چھپ جائیں جائنٹ ٹائٹن مانسٹر روبوٹ گاؤں میں آتا ہے تو اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا تب سائنٹسٹ نے کہا اے روبوٹ تم جا کر بھانو پرتاب کا گھر ہی توڑ دو اور ہر طرف تباہی مچا دو سپر جائنٹ ٹائٹن مانسٹر بھانو پرتاب کا گھر توڑ دیتا ہے اگلے دن پرتاب سب گاؤں والوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو تمہارا ایک ہی سرپانچ تھا اور وہی رہے گا وہ ہے پرتاب تم لوگوں نے اگر کسی اور کو کبھی سرپانچ بنانے کی کوشش بھی کی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور اگر تم لوگوں کو اپنی جان پیاری ہے تو چپ چاپ مجھے اپنا سرپانچ سوئی کار کر لو ورنہ میں تم گاؤں والوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا یہ ساری بات گاؤں والے جا کر بھانو پرتاب کو بتاتے ہیں تب بھانو پرتاب نے کہا آپ سب لوگ فکر مت کیجئے یہ پرتاب کیا سمجھتا ہے اگر اس کے پاس ایک روبوٹ ہے تو کیا اسے کوئی نہیں روک سکتا اسے شاید معلوم نہیں کہ میرا بیٹا بھی ایک سانٹسٹ ہے یہ سن کر سب گاؤں والے کافی خوش ہو جاتے ہیں تب ایک گاؤں والا کہتا ہے ارے واہ واہ یہ تو کمال ہی ہو گیا ہمارے سنی بابو ایک سانٹس بن گئے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہماری مدد ضرور کریں گے ایسا سن کر بھانو پرتاب ارے ہاں ہاں وہ ہماری مدد کرنے ضرور آئے گا بھائیو میں کل ہی اس کے پاس جا کر اسے خطرناک روبوٹ کے بارے میں بتاتا ہوں تب تک تم سب کو اپنا خیار رکھنا ہوگا اگلے روز بھانو پرتاب اپنے بیٹے سنی کے پاس شہر میں جاتا ہے اور اسے کہتا ہے بیٹا ہمارے گاؤں میں ایک شکتی شالی روبوٹ آ چکا ہے اور وہ ہر طرف تباہی بچا رہا ہے یہ سن کر سنی نے کہا ارے ارے پیتا جی یہ اب کیا کہہ رہے ہیں روبوٹ اور وہ بھی ہمارے گاؤں میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تب بھانو پرتاب سنی کو پرتاب اور اس کے دو سائنٹس کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا پرتاب کے پاس بہت پاور آ چکی ہے وہ اب کسی کو نہیں چھوڑے گا اس نے ہمارا گھر بھی توڑ دیا اور مجھ سے میری ساری زمین بھی چھین لی اب وہ ان گریب گاؤں والوں کی زمین پر بھی قبضہ کر لے گا یہ ساری باتیں سن کر سنی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے ارے یہ پرتاب نے اچھا نہیں کیا پیتا جی میں اسے نہیں چھوڑوں گا میں اس روبوٹ کو روکنے کے لیے اس سے بھی زیادہ شکتی شالی روبوٹ بناوں گا تب سے سنی اپنی لیب میں کچھ ریسرچ کرنے لگتا ہے سنی اپنی لیب میں ایک سپر جی سی بی لے کر آتا ہے اور اس پر کافی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے دیکھتے ہی دھنتے وہ ایک سادھارن جی سی بی کو جی سی بی روبوٹ میں بدل دیتا ہے اور اس میں ایک پاورفل چپ بھی لگاتا ہے جس سے وہ جی سی بی روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ییس سر مجھے کیا کرنا ہوگا گیو می دی آرڈر تب سنی جی سی بی روبوٹ کو ٹائٹن مانسٹر روبوٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے تمہیں اس روبوٹ کو ختم کرنا ہوگا اور ان گاؤں والوں کی جان بچانی ہوگی یہ سنکر روبوٹ نے کہا ییس سر آئی ویل کمپلیٹ دس میشن سپر جی سی بی روبوٹ گاؤں میں جاتا ہے تب اس کا سامنا پرتاب کے روبوٹ سے ہوتا ہے جی سی بی روبوٹ ایک ایڈوانس روبوٹ تھا اور وہ ٹائٹن مانسٹر کو ختم کر دیتا ہے وہ ایک سپر چور تھا اسے جب بھی کسی قیمتی چیز کے بارے میں پتا چلتا وہ اسے چرا لیتا تھا اسی گاؤں میں پرکاش نام کا ایک آدمی تھا جو مدن کا مخبر تھا اسے جب بھی پتا چلتا کہ گاؤں میں کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز آئی ہے جیسا کہ سونا پیسے یا گاڑیاں تو وہ آ کر مدن کو اس چیز کی مخبری کرتا تھا جس سے مدن کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا اس لیے مدن جا کر اس چیز کو چوری کر لیتا شہر میں جا کر بیچ دیتا اس سے جو پیسے ملتے تھے اس میں سے کچھ پیسے وہ پرکاش کو بھی دیتا تھا اسی گاؤں میں لالا نامک ایک دھنوان بھی رہتا تھا جس کے پاس بہت ساری دولت تھی ایک دن پرکاش مدن سے کہتا ہے اب ہمیں ایک لمبا ہاتھ مارنا ہوگا میں نے سنا ہے لالا کے پاس بہت ساری دولت ہے اگر تم جا کر اس کی وہ ساری دولت چرا لو تو پھر تمہیں کبھی چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سن کر مدن ہاں ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو میں بھی اس چوری چکاری سے اب تنگ آ چکا ہوں اب اس لالا کے گھر بڑا ہاتھ مارنا ہی پڑے گا رات کا سمیہ تھا مدن چوری کرنے کے لیے لالا کے گھر جاتا ہے لیکن لالا کو پتا چل جاتا ہے اس لیے وہ وہاں پر پولیس بلا کر مدن کو پکڑ لیتا ہے اس طرح کچھ مہینے مدن جیل میں رہنے کے بعد پھر سے گاؤں میں واپس آ جاتا ہے تو سب گاؤں والے اسے چور چور کہنے لگتے ہیں اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں گاؤں کے پاس والے جنگل میں ایک لیب تھی وہ لیب وکرم نام کے سائنٹس کی تھی وہ اس لیب میں انوکے اوشکار کرتا تھا اس لیے باہر کے دیشوں سے بھی لوگ وکرم کے پاس آ کر اپنا کام کرواتے تھے ایک دن وکرم کے پاس ایک وقتی آ کر سنو وکرم مجھے تم سے ایک روبوٹ بنوانا ہے میں نے سنا ہے تم بہت اچھے وگیانک ہو کیا تم میرا یہ کام کر سکتے ہو یہ سن کر وکرم ارے کیوں نہیں سر لیکن اس کے لیے آپ کو سرکار سے سپیشل پرمیشن لے کر آنا ہوگا تب ہی میں آپ کو ایک روبوٹ بنا کر دوں گا تب وہ آدمی دیش کے ٹیکنالوجی آفیسر کے پاس جاتا ہے سر میں نے اپنی کمپنی کی سیکیورٹی کے لیے ایک روبوٹ بنوانا ہے اس کے لیے مجھے آپ کی پرمیشن چاہیے یہ سن کر وہ آفیسر ارے ہاں ہاں تمہیں تو اپنے تھاپٹ صاحب نے بھیجا ہے نا یہ کہہ کر آفیسر اس ویقتی کو روبوٹ بنانے کی پرمیشن دے دیتا ہے پرمیشن سلپ دیکھ کر وکرم ٹھیک ہے سر میں آپ کو ایک روبوٹ بنا کر دوں گا تب وہ آدمی کہتا ہے سنو وکرم مجھے کوئی معمولی روبوٹ نہیں بلکہ ایک جائنٹ مانسٹر روبوٹ چاہیے کیا تم وہ بنا پاؤگے یہ سن کر وکرم نے جواب دیا ارے سر میرے پاس ہر طرح کا روبوٹ بنانے کا فارمولہ ہے لیکن مجھے تھوڑا سامن لگے گا تب اس بزنس مین نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مانسٹر روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں تمہیں مو مانگی دولت دوں گا ایسا کہہ کر وہ بزنس مین لیب سے چلا جاتا ہے اور وکرم اپنی لیب میں ایک مانسٹر بنانے پر ریسرٹ شروع کر دیتا ہے وکرم پہلے ایک سادھارن روبوٹ بناتا ہے اور اس پر کچھ خاص قسم کی سانٹیفک ریز ڈالتا ہے سانٹیفک ریز کے رییکشن سے وہ روبوٹ ایک مانسٹر میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے وہ مانسٹر دیکھنے میں ہی بہت ہی خطرناک اور بھیانک لگ رہا تھا یہ دیکھ کر وکرم بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جائنٹ مانسٹر تمہارا اس دنیا میں سواگت ہے وہاں گاؤں میں مدن کے پیچھے گاؤں والے بھاگ رہے تھے مدن بھاگتے بھاگتے لیب کے قریب آ جاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے اس لیب میں چھپ جاتا ہے مدن لیب کے ایک کونے میں چھپا ہوا تھا مانسٹر روبوٹ بہت بڑا تھا اس لیے وکرم کا ایک روبوٹ لیفٹ کی طرح وکرم کو اوپر اٹھا لیتا ہے تب وکرم نے مانسٹر سے کہا میں نے تمہیں بہتی شکتی شالی بنایا ہے میں آج تمہیں اس آدمی کے حوالے کر دوں گا پھر تم اس دیش کی رکشہ کرو گے یہ سن کر مانسٹر نے کہا یس سر آپ جیسا کمانڈ دیں گے میں ویسا ہی کروں گا جائنٹ مانسٹر ایک روبوٹ تھا اس لیے اسے جو بھی کمانڈ دی جاتی تھی وہ وہی کرتا تب وکرم نے ایک ریموٹ کنٹرول کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ تمہارا ریموٹ کنٹرول ہے اب جس کے پاس یہ ریموٹ کنٹرول ہوگا اور تمہیں اس کی ہر بات ماننی ہوگی وکرم کو شہر میں کچھ کام تھا اس لیے وہ لیب سے باہر چلا جاتا ہے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مدن وہ ریموٹ کنٹرول اٹھا لیتا ہے اور اس کا بٹن دباتے ہی وہ مانسٹر پوری طرح سے مدن کے کابو میں آ جاتا ہے مدن اس مانسٹر کو لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے تب مدن کافی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ارے واہ مدن تم نے کیا لمبا ہاتھ مارا ہے بن جاؤں گا لیکن مجھے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ روبوٹ سچ میں میری ہر بات مانتا بھی ہے یا نہیں تب مدن نے اپنے جائنٹ روبوٹ سے کہا سنو جائنٹ مانسٹر جا کر وہ پیڑ اکھاڑ دو یہ سنتے ہی ترنت وہ مانسٹر اس پیڑ کو اکھاڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر تو مدن بہت ہی خوش ہوتے رہتا ہے اور کہتا ہے ارے اس گاؤں کے لوگوں نے مجھے پکڑوایا تھا اب میں ان گاؤں والوں سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا مدن پھر سے اپنے مانسٹر روبوٹ سے کہتا ہے سنو جائنٹ مانسٹر تمہیں پاس والے گاؤں میں جا کر وہاں سے سارا سونا اور پیسے چورا کر میرے پاس لانا ہوگا ایسا سن کر وہ جائنٹ مانسٹر گاؤں میں آ جاتا ہے اتنے وشال مانسٹر کو دیکھ کر گاؤں والے بہت حیران ہو جاتے ہیں تب ایک گاؤں والا ڈر کے مارے ارے یہ کیا ہے اتنا وشال مانسٹر سب لوگ کہیں چھپ جاؤ سبھی گاؤں والے ڈر سے ایک سرکشت جگہ پر چھپ جاتے ہیں تب وہ مانسٹر سب گاؤں والوں کے گھر سے سونا اور پیسے چورانے لگتا ہے تب ہی وہاں پر مدن آ کر مانسٹر روبوٹ سے کہتا ہے سنو مانسٹر یہ سامنے والا گھر لالا کا ہے اس میں بہت سارا سونا اور دولت ہے مجھے وہ لا کر دو یہ سنتے ہی مانسٹر لالا کے گھر سے سارا سونا اور پیسے چورا لیتا ہے اور لالا کا گھر بھی توڑ دیتا ہے سبھی گاؤں والوں کو اب پتہ چل چکا تھا کہ یہ سارا کیا دھرہ مدن کا ہے وہاں وکرم اپنی لیب میں واپس آ جاتا ہے تو اسے اپنا مانسٹر روبوٹ کہیں دکھائی نہیں دیتا تب وکرم سی سی ٹی وی کے ذریعے مدن کو مانسٹر چوراتے ہوئے دیکھ لیتا ہے تب وکرم کہتا ہے ارے باپ رے باپ یہ تو انرث ہو گیا میرا مانسٹر روبوٹ اب ایک چور کے ہاتھوں میں ہے تھوڑی دیر میں سب گاؤں والے وکرم کے پاس آ کر اسے مانسٹر روبوٹ کے بارے میں بتاتے ہیں صاحب آپ کے اس روبوٹ نے ہمارے سارے پیسے اور سونا چورا لیا ہے اور لالا جی کا گھر بھی توڑ دیا ہے یہ سن کر وکرم نے سر پانچ سے کہا آپ لوگ فکر مت کیجئے وہ سارا پیسہ اور سونا اس چور کے پاس ہے میں اس سے آپ کی ہر چیز واپس لے کر آوں گا گاؤں والوں کے جانے کے بعد وکرم اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اس مانسٹر روبوٹ کو کیسے روکا جائے تب اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی لیب میں ایک جے سی بی لے کر آتا ہے وہ کوئی سادھارن جے سی بی نہیں بلکہ ایک سپر جے سی بی تھا کافی محنت کے بعد وکرم نے اس جے سی بی کو ایک روبوٹ میں ٹرانسپورن کر دیا وکرم اپنے جے سی بی روبوٹ میں ایک پاورفل چک لگاتا ہے جس سے وہ روبوٹ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بولیے سر مجھے آپ کے لیے کیا کرنا ہوگا وکرم اپنے روبوٹ کو مدن اور مانسٹر روبوٹ کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے روبوٹ تمہیں کسی بھی طرح اس چور سے سونا واپس لانا ہوگا اور گاؤں والوں کی ساری دولت بھی اور اس مانسٹر کو بھی ختم کرنا ہوگا اگلے دن وہ چور پھر سے گاؤں میں چوری کرنے کے لیے آتا ہے لیکن اس بار اس کا سامنا سنو مدن تمہارا کھیل ختم خود کو میرے حوالے کر دو اور بتا دو کہ تم نے گاؤں والوں کا سونا کہاں چھپا رکھا ہے یہ سن کر مدن نے کہا میں نہیں بتاؤں گا اور اپنے مانسٹر روبوٹ کو حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے تب جائنٹ مانسٹر روبوٹ اور سوپر جی سی بی روبوٹ کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہائی ٹیک سوپر جی سی بی روبوٹ مانسٹر کو ختم کر دیتا ہے